بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کل ایک بہت دلچسپ ماجرہ ہوا جب قومی اسملی کے پارلیمنٹ کے جلاس سے ان کیمرہ جلاس میں آرمی چیف کے خطاب کے کچھ فکرے لیگ ہو کر باہر آئے پی ٹی آئی میں زبردست تشویش کی لہر دوڑی اور میران خان نے اپنی پارٹی کے رہنماوں سے کہا کہ وہ حکومتی ارکان سے رابطہ کر کے یہ پتہ کرانے کی کوشش کریں کہ کیا آرمی چیف نے یہ فکرے کہے ہیں تصدیق کی ضرورت سے یہ پیش آئی کہ خفیہ جلاس تھا اس میں آخبار نے بھی اس طرح موجود نہیں تھے اور خود بی ٹی آئی نے بائیکارٹ کیا ہوا ہے وہ اس طریفے دیئے ہوئے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں تشویش کی کیا بات تھی لیکن بہرحال وہ تصدیق کرتے رہے آرکان اسملی نے تصدیق کی کہ ہاں یہ باتیں آرمی چیف نے وہاں کہیں ہیں یہ پورا مطلق ان کی تقریر کا سامنے نہیں آیا کچھ حصہ ہی سامنے آیا اور اس میں کچھ فکرے تھے تو اس پر بھی ان کی تسلیق نہیں ہوئی اور اس کے بعد انتظار کرتے رہے انتظار کرتے رہے کہ ابھی آئی ایس پی آر کے طرف سے کوئی بزہت آ جائے گی کوئی تردید آ جائے گی کہ آرمی چیف سے منصوب فکریں جو ہیں وہ غلط ہیں آرمی چیف نے ایسے ایک بات نہیں کی اب سوال یہ ہے کہ آرمی چیف نے ایسا کیا فکرہ کہہ دیا کہ جس پر عمران خان کا خیال تھا کہ انہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی یا یہ ان سے غلط منصوب ہوئی ہے کافی پریشانی رہی آئی ایس پی آر کی وضاحت کا انتظار کرتے رہے نہیں وضاحت آئی یعنی کہ تصدیق ہو گئی تو پھر اس کے بعد عمران خان نے وہ قوم سے جھک جھک بک 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 بہلا خطاب کیا وہی پرانی بکواس طویل بکواس کرنے کے یاد دی لمبی چوڑی گفتگو وہی ساری باتیں کہ اٹھے کر یہ وہ اس میں خاص بات یہ تھی کہ اس میں اس نے پھر ہینڈلرز کو رگیت ڈالا اور کہا کہ یہ جو نگران کونتے ہیں یہ سب کچھ جو کر رہی ہے یہ ہینڈلرز کی مدد سے کر رہی ہے ہینڈلرز کون ہے زہار فوج کی طرف مایوسے کا غصے کا اظہار کہ آرمی چیف نے یہ فکریں کیوں کہے اب آپ دیکھیں کہ آرمی چیف نے فکریں کیا کہے اور ان کی اہمیت کیا تھی کچھ تو فکریں بلکل سادے تھے سیدھے فکریں تھے انہوں نے کہا کہ طاقت کا محور عوام ہیں اور عوام کے اختیارات جو استعمال کی جاتے ہیں وہ نومیندو کی ذریعے کی جاتے ہیں یعنی پارلیمنٹ ہی با اختیار ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین پاکستان اور پارلیمنٹ عوام کی رائے کے مظہر ہیں انہوں نے جو بہت اہم بات کی یعنی جس کو نوٹ کرنا چاہیے جس کی سگریفیکنس ایک لحاظ سے بہت زیادہ ہے انہوں نے اپنی تقریر میں انیس سو تیہتر کے آئین کی تعریف کی اور انیس سو تیہتر کا آئین بنانے والوں کی تعریف کی یہ ناظرین خاص بات ہے کہ پاکستان کے کسی آرمی چیف نے اس سے پہلے آئین سازوں کی تعریف نہیں کی کیونکہ جتنے بھی آرمی چیف آئے ہیں کچھ تو خیر بہت زیادہ ایکٹیوی آئین کے دشمن تھے اور کچھ کی دشمنی ایکٹیو ہوتی ہوئے تو ہمیں نظر نہیں آئی لیکن ظاہر ہے وہ آئین کی خلاف ہی رہے ہیں تیہتر کا آئین ان لوگوں کو چھپتا رہا ہے اور اس بات کو آپ جوڑیں کہ کل کچھ بیٹیرڈ وہ انیس سو اکتر کے بھوڑے تھے وہ چند پانچ ساتھ یہتنے بھی تھے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے بیٹی آئی کے حمایت میں تکلیلے کی اور فوج کے خلاف بھی وہ بولے تو اس میں ایک بہت ہی کوئی اسی نوے سال کا ایک بڑھا جس کو ظاہر ہے اس عمر میں تو شرمانی چاہیے کہ کم سے کم اب تو پاکستان سے دشمنی بند کر دے لیکن اس نے اپنے پریس کانفرنس والی تقریر میں بکواس میں ایک اہم انکشاف کیا جو بہت ہی پوزیٹیو بات ہے ان کے لیے تو ظاہر سفے ماتم کے برابر ہے اس خبیص بڑھے نے یہ کہا کہ ہم نے آرمی چیف کو یعنی جنرل آسم منیر کو شکایات لگائی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہ پرانی بکواس جبران خان کرتا اور اس کے قادیانی ایجنٹ کرتے ہیں تو آرمی چیف نے اس بڑھے خبیص کے بقول یہ کہا کہ جراب یہ نئی فوج ہے نئی فوج ہے یہ بات ہے جس کو جو ہم کافی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں کہ اس سارے بران کی ریتیے میں جو بیس سو چودہ سے شروع ہوا اور باجوے ہیں اور جنرل فیض نے پاکستان کے خلاف جو سادشین کی اور فوج کے ادارے کو جس طرح تباہ برباد کرنے کی ایک سائی کی سائی باطل کی سائی مضموم کی اس کی نتیجے میں ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ اس کی نتیجے میں ایک مصبت انقلاب آئے گا اور فوج کے اندر ایک ردیعمل پیدا ہوگا اور اس ردیعمل کی نتیجے میں ایسی فوج وجود میں آئے گی جو آئین کا احترام کرے گی آئین کی پاسداری کرے گی اور اپنا احترام کروائے گی ہم یہی بات کہتے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا بلکہ جنرل باجوہ کی زمانے میں ہمیں جی ایج کو بلائے گیا تھا اور جی ایج کو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی اس لمبی میٹنگ کے مطلب تو میں اتنا نہیں کہنا چاہتا بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں گے ہم اس وقت ہم نے صبر کیا اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل آسم منیر نے نئی کمانڈ سمالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پولیسی جنرل آسم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے وہ اس ملک کے لیے اچھی ہیں یا نہیں ہیں ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سہید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں موقع دیں ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں مگر جنرل آسم منیر نے بلکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے دو تین ریٹائرڈ سینر جنرل آسم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکن میں وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے مطلق ان سے بات کی تو آسم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے یہ نئی فوج ہے بلکل دروست انہوں نے کہا ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنی جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتے رہی آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سیچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں تو اس بڑے خبیص نے یہ اطراف کیا کہ گویا کے فوج کے اندر یہ سوچ ہے کہ اب ہم نئی فوج ہیں اور یہ نئی فوج ہے جس نے انیس سو تیہتر کا آئین بنانے والوں کی تعریف کی اور انیس سو تیہتر کا آئین کس نے بنایا تھا آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب بزیریعظم تھے اور ان کی قیادت میں یہ آئین بنا اور اس میں مفتی محمود اس میں پروفیسر غفور اس میں این پی کی اس وقت کی قیادت ولی خان بزنجو اور مولانا نورانی یعنی یہ ساری جو منتخب قیادت جو سیاستدانوں کی طاقت تھی جو سیاستدانوں کا انہوں نے اس آئین کو مل کر بنایا اور ایک نیم سیاسی عالم دین بلکہ سکالر مولانا زفر عمد انساری کا کردار بہت زیادہ اہم ہے بہت زیادہ اہم اس لیے ہے کہ آئین کا جو مسعودہ تھا بہت دراصل ان کا بنائی ہوا تھا باقی ساری پارٹیوں نے اس میں اضافہ کیے ترامیم کی تجابیز دین لیکن بنیادی درافت جو تھا انہوں نے بنایا مولانا زفر عمد انساری نے اور وہ آئین کی ہر شک پر انہوں نے مختلف لوگوں سے رہنمائی آسل کی خاص اور پر اس کی اسلامی شکوں کے حوالے سے انہوں نے جہاں دیگر ولمیادین سے رافتہ کیا وہاں سب سے زیادہ ان کا رافتہ مولانا ابوالولا مدودی مرہوم سے بھی رہا چنانچہ یہ ایک ٹیم پر رکھ تھا پوری قوم کے نمائندوں کا جس میں مسلح کی بنیاد پر دیکھا جائے تو شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث جماعت اسلامی سارے لوگ شامل تھے اور اگر سیاسی جماعتوں کو دیکھا جائے تو قومی پارٹیاں اور قوم پرس پارٹیاں سب نے پاکستان کے وفاق اور پاکستان کے آئین کی تشکیل کی جو ایک تاریخی کارنامہ تھا جن کی تعریف کی جانی چاہیے تھی لیکن ان سب کو زیاہ لکھ نے آ کر زلیل اور رسوا کر دیا بھٹو صاحب کو تو فانسی دے دی باقی تمام سیاستانوں کو اس نے اپنی حکمت امیلی سے رفتہ رفتہ بتدریج بے اثر کر دیا وہ پوری پوری لاٹ تجربہ کر سیاستانوں کی جو پاکستان کے بہت خائدے میں آ سکتے تھی ان سب کو اس نے نیگیٹ کر کر رکھ دیا زیاہ لکھ نے جس کے بعد پھر ایک نیا دور شروع ہوا اور نئی یعنی وہ نئے سے تعمیر ارنو اور پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ بہتر سال سے ہر پانچ سال دس سال آٹھ سال کے بطفے کے بعد پاکستان کو تعمیر ارنو کا نیا دور لانا پڑتا ہے اور وہ نیا دور ابھی شروع ہوتا ہے کہ پھر ایک فوجی آمر آ جاتا ہے اور اس کے بعد جو آیا آپ نے دیکھا کہ مارشل اللہ تو نہیں لگا لیکن مارشل اللہ سے بتر حالات پیدا کر دی اس بیجو باجوے نے اور اس فیض تو آرمی چیف جنرل آسمانیر نے انیس سو تھیتر کا آئین اور اس آئین کو بنانے والوں کو یہ تعریف کی یہ ایک قرض تھا فوج پر جو جنرل آسمانیر نے ادا کر دیا اب قوم کی باری ہے کہ وہ مسلح حواج کی اس درست فیصلے کی تعریف کرے تعیید کرے تو پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونا کہ یہ بلواسطہ اعلان جو تھا یہ آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد عمران خان کو تشویش ہوئی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید فوج دباؤں میں آ جائے گی سپریم فوج جو کچھ کر رہی ہے تین روپری بیچ جو کچھ کر رہا ہے اس کے بعد فوج دباؤں میں آ جائے گی لیکن فوج نے ایک میسیج یہ دیا دو میسیج یہ دی ایک تو وہ دونوں چیف ایوار میں آئے اور ان سے گھل مل کر باتیں کی اور دوسرا یہ ہے کہ کھلے آم اعلان کر دیا کہ فوج جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ساتھ ہے اور فیصلوں کو اختیار سیاسی فیصلوں کا انتظامی فیصلوں کو اختیار پارلیمنٹ کو ہے کسی اور کو نہیں یہ سپریم کورٹ کے لیے بھی ایک میسیج ہے تو ناظرین پی ٹی آئی کی پریشانی ہے آپ نے دیکھ لیے کہ کیا ماجرہ اس پر بیٹا اور ابھی تک وہ پریشان ہیں اور ششدر ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے ہمیشہ جو ہونا چاہیے تھا وہ ہی ہوا ہے اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ وہ بندیال صاحب نے اپنی ہماکت کاردکار قائم پر رکھتے ہوئے سٹیٹ بینک کو سیدھا حکم جاری کر دیا کہ وہ پیل کو اکیس ارب روپے خزانے میں جمع کرائے سپریم کورٹ کو اس کا اختیار نہیں ہے اور سٹیٹ بینک کو بھی اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اکیس روپے کسی کہنے پر الیکشن فنڈ میں جمع کرا دیں یہ اختیار ہے ہی نہیں اور اس کا بندیال کو یاد ہی رہا کہ کچھ ہی عرصہ پہلے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف جو کیس چڑھ رہا تھا اس کیس میں چھے رکنی بینچ میں سے چار ججوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اگر کسی محکمے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو عدالتی حکم کے ذریعے اسے یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا تو گویا کہ یہ نہ صرف یہ ہے کہ بندیال آئین کی خلاف عرضی کی اور ایک مذہبہ خیل قسم کا حکم جاری کیا بلکہ اپنی سپریم کورٹ کے چھے رکنی بینچ کے فیصل کی بھی نفی کر دی ظاہر اس کے نتیجہ کیا ہوگا اس کے نتیجہ کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے مزید رسوائی ہوگی اس دوران پارلیمنٹ نے ایک اور قراردات پاس کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت قبول نہیں فیصلوں کا حق پارلیمنٹ کو ہے اور سپریم کورٹ کے آٹھ رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اب وہ یہ بھی آٹھ رکنی بینچ کا عزاز تھا جو انہوں نے اپنے نام کروا لیا کہ اس کے فیصلے کی پارلیمنٹ نے مضمت کی پارلیمنٹ نے مضمت کی اس پارلیمنٹ نے جو عوام کے اختیار کا مظہر ہے جو عوام کے اختیار کی طاقت ہے جیسا کہ آرمی چیف نے کہا جیسا کہ دنیا کا ہر شخص کہتا ہے تو جہاں بھی اس بینچ کو بہت بری طرح موں کی کھانا پڑی اور کھانا پڑے گی تو ناظرین خبروں پر تو تفسر ہوتے رہے ہیں باقی یہ لڑائی والی بات ہے وہ سپریم کورٹ کے ترجمہ نے تردید کیے کہ کوئی لڑائی نہیں ہوئی لیکن واقفہ نے حال بتاتے ہیں کہ نمبر ایک کو تھپڑ پڑا ہے نمبر ایک نے زیادتی کی تھی پہلے گالیاں دیں پھر وہ ڈنڈا لے کر حملہ آبر ہوا تو جواب میں اس کو تھپڑ پڑ گیا یہ خبر جو ہے یہ چل رہی ہے اور اب جو مرضی ترجمہ کریں چپیڑے خانے کا جو ایک ریکار عمران خانے قائم کیا تھا وہ ماشاءاللہ نمبر ایک نے بھی اس کو پورا کر دیا سی جے کے چیمبر میں انپلیزنلس ہوئی جسٹس قاضی فائزیسا صاحب بھی تھے وہاں موجود اور کافی جو کل کے واقعات تھے اس حوالے سے شکایات بھی کی جسٹس قاضی فائزیسا صاحب نے انپلیزنٹ ڈیورکمنٹ سے پھر رات گئے کوئی تین بجے قریب خبر دی گئی بہت سے لوگوں کو جس میں سے ہم بھی تھے کہ وہاں جو پاک تھا جوڈیشل کالنی میں وہاں چہل قدمی ہو رہی تھی تو وہاں چہل قدمی کے دوران جسٹس قاضی فائزیسا صاحب تھے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی تھے اور جسٹس سردار بھی شاید تھے اور دوسری طرف تھے چیف جسٹس اور جسٹس اجازم احسن اور کہا یہ جاتا ہے جو خبر دی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ وہاں کافی ترخ کہلانی ہوئی بہت ترخ کہلانی ہوئی اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ وہاں کوئی سوٹی بوٹی رکھی تھی تو اس کو بھی اٹھا کے شاید استعمال کرنے بھی کوشش کی گئی اور مبینہ طور پہ کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائزیسا صاحب کو بھی بہت خسایا اور پھر بیچ میں لوگ پڑے اور ہاتھ اپائی سے روک دیا گیا تو اس سے بتر تو نہیں کچھ ہو سکتا ہمارے پاکستان بھی بہت سوپریم قارص پاکستان تو اگر یہ پاک میں یہ ہوا اور چیمبر میں یہ ہوا تو آپ سوچ لیجیے گا کہ یہ بینچز پر کیا ہوگا تو ناظرین ایک خبر ہے جس میں ظاہر خبریت اپنی جگہ پر تو کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہے لیکن اس کے اندر ایک میسیج ہے عمران خان کی امریکہ میں ایک دوست ہے انگلین میکس خاتون دوست ہے اس کو سزا ہو گئی ہے کس جرم میں وہ چھوٹی بچیوں کو اغوا کرتی تھی اور ان سے دھندا کرواتی تھی امریکہ میں دھندا کرنا کروانا جرم نہیں ہے لیکن چھوٹی بچیوں کو دھندا کروانا بہت بڑا جرم جس کی معافی کسی کو ہی دی جاتی بزار تو یہ ایک عام خبر ہے کریم نلکل لیکن آپ نوٹ نوٹ کیجئے کہ عمران خان کے بیرونے ملک جتنے دوست ہیں وہ سب یہی کاروبار کرتے ہیں اسی طرح کے دھندے کرتے ہیں یعنی عمران خان اب اگر آپ کو دھندے مانے تو آتے ہوں گے اگر نہیں آتے تو زمان پارک جا کر دیکھ لیجئے آپ کو پتا چل جائے کہ دھندا کسے کہتے ہیں وہ کیسے ہوتا ہے تو یہ عمران خان کی جتنے دوست ہیں سارے اسی قسم کے کیوں نکلتے ہیں وہ آرف نکیبی بھی پکڑا گیا ہے وہ خربو روے کی منی لانڈرر کا مجرم ہے یعنی عمران خان کے کسی بھی دوست کو دیکھے ہو جا تو منی لانڈرر ہوگا یا کرپٹ ہوگا یا عورتوں کا دھندہ کراتا ہوگا یا نشہ کرواتا ہوگا لندن میں اس نے میر کلیجیس امیدوار کی یہودی امیدوار کی حمایت کی وہ بھی اسی طرح کے منشیات وغیرہ کے دھندے کرتا تھا لندن میں جو اس کے جتنے بھی دوست ہیں وہ انیر مسررت ہے اور وہ ڈبو ہے اور پتہ نہیں کیا کیا وہ چیکو ہے اس طرح کے نام ہیں ان سب کے دھندے اسی طرح کے کسی کے شراب کرڑا ہے کسی کا منشیات کرڑا ہے کسی کا عورتوں کرڑا ہے تو یہ ایک ایک یعنی ایسا کلٹ ہے حسن بن سوا کی شکل میں جو نشے بھی کرواتا ہے جو دھندے حسن بن سوا یہ سب دھندے کرواتا تھا وہ نشے بھی کرواتا تھا اور اس نے خوبصورت لڑکیاں بھی اغوا کر کے پورے علاقے سے عثمانے کی سلامی سلطنت کے مختلف علاقوں سے درجنوں نہیں بیسیوں بل نہیں سینکروں لڑکیاں اغوا کر کے ایک بہت بڑا چکلہ بنائے ہوا تھا قلال موت میں اور وہاں لوگوں کو لائے جاتا تھا اور انہیں جنت کے نظارے دکھائے جاتے تھے جس کے بعد وہ ہشیشین بن جاتے تھے نشا کرویا جاتا تھا یعنی قتل اغواہ اسمت فروشی نشا یہ سارے جرائم یہ اس دور کے حسن بن سباہ میں تھے ہمیں اس عمران خان اور اس کے کلٹ میں وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں لیکن افسوس اور حیرت کی بات ہے کہ یہاں اب بھی ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو جو سمجھتا ہے کہ عمران خان جہوہ اسلام کا علم بردار ہے اور عمر بالمروف کا عمر بالمروف یہ ہے گلین میکس نے جو کیا یہ عمر بالمروف ہے جو عمران خان نافذ کرنا چاہتا ہے نعوذ باللہ قرآنی آیت ہے اور لیکن عمران خان نے اس کو ایک سنگین مزاق کا نشانہ بنا دیا تو ناظرین معاملہ آگے بڑھ رہا ہے اور آٹھ ججوں کے خلاف ایک اور ریفرنس بھی دائر کر دیا گیا میئے داؤد نے اب دیکھی ہے کہ حکومت کی حکمت عملی کیا ہے کیونکہ حکومت نے اپنی حکمت عملی خفیہ رکھی ہوئی ہے قرار دادوں کے ذریعے چپیڑے مار رہی ہیں جن آٹھ رکنی ٹرک کانسل ہے ان کو مسلسل چپیڑے مار رہی ہیں یہ نفسیاتی اور قانونی چپیڑے ہیں لیکن اصل چپیڑے جو ہے وہ ابھی ٹھکنے والی ہے تو ناظرین اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک لیے خدا حافظ